اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کچن وید اروش آج کی ریسیپی میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بازار جیسے سفید چنے کا سالن جیسے آپ بازار سے لاکھے کھاتے ہیں تو سیم اسی میتر سے میں آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی تو آپ اسے گھر میں ایزیلی بنا کر کھا سکتے ہیں تو وائٹ چینے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے ادا کلو وائٹ چینے لئے تھے انہیں میں نے رات بار بھی گو دیا ہے تین میں نے میڈیم سائز کے پیاز لئے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور دو عدد میں نے ٹامٹر لئے تھے ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے 3 ٹیبل سپون کے قریبے سبز کٹا ہوا دھنیا تین سے چار سابت مرچے میں نے یہاں پر لیا ہے سات سے آٹھ سابت مرچوں کا میں نے یہاں پر پیسٹ بنا لیا ہے 1 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لیا ہے زیرا گرم پیسا ہوا مصالہ 1 ٹیبل سپون کے قریب 1.5 ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پر لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے ہلدی پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا ہے نمکا اور 1.5 ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا ہے میٹھا سوڈا ادھرک میں نے یہاں پر لیا ہے پیسا ہوا 2 ٹیبل سپون کے قریب لیسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب 3 سے 4 ٹکیں داچھی نہیں کیا اور ایک تیز پتہ اور حسبے ضروری یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گے میتھی دانا تھوڑا سا 1.5 ٹی سپون کے قریب ہے تو ریسیبی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریویسٹ آگئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم چنل کو میٹھا سوڈا لگا لگے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تمام چنلوں میں اچھے سے لگ جائے یہ ہماری چنلوں کو گلنے میں مدد کرے گا اور اسے ہمارے چنلے جو جلدی گل جائیں گے تین سے چار منٹ میں ہی تو میٹھا سوڈا لگا کر اس کو میں پانچ سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی جی تو یہ اچھے سے مکس ہو رہے ہیں جی تو دس سے پندرہ منٹ کے لئے سے ہم ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم انہیں پریشور گوکر میں گلا لیں گے اچھے سے جی تو فلیم میں نے آن کا لی یہاں پر میں نے لیا پریشور گوکر اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے اپنے چھوڑوں کو اب ہم اس میں پانی اتنا آٹ کر رہی ہے کہ جس میں ہمارے جو چنلے وہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں تو یہ تقریباً دو گلاس کے قریب ہے تو چنلے ہمارے اس میں اچھے سے ڈپ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اوپر سے بند کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے جب اس کی ویسل چلنا سٹارٹ ہو جائے گے تو اس کے بعد ہم نے تین سے چار منٹ کا ٹائم نوٹ کرنا ہے تو یہ تین سے چار منٹ میں اچھے سے گل جائیں گے تو اب میں اس کو بند کر دوں گے اوپر سے جب تک ہمارے چنلے گل رہے ہیں تو اب تک ہم ان کی گریوی کو ریڈی کر لیتے ہیں جو چنلوں میں ہم نے مسالہ اٹ کرنا ہے تو جی میں نے آدھا پاؤ کی گریوی یہاں پر گھی ڈال تھا ان چنلوں کی سالن میں گھی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ گھی یا ایل کچھ بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی لیسن کا پیسٹ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو فرائی کر لیں گے جی تو دو سے تین سیکنڈ ہو چکے ہیں لیسن کو فرائی ہوتا ہوئے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سابود زیرا دارچینی اور تیز پتہ مکس کروں گی اس کو ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاز کا پیسٹ اور اب ہم پیاز کو یہاں پر اچھے سے فرائی کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے جی تو پیاز کو فرائی ہوتا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تمہاتر کا پیسٹ ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی کٹی ہوئی سابود مچوں کا پیسٹ دوسری طرف ہماری کیوکر کی ویسل بھی جو سٹارٹ ہو چکی ہے تین سے چار میلے میں مزید وہ ہو جائیں گے تیار گل کے اچھے سے ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی نمک حلدی اور لال میچ کا پاودر ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی میتھی دانا مکس کریں گے اس کو اور اب ہم اپنے مسالے کو مزید ساکھ سے آج میں نل کے لیے اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جتنا ہمارا مسالہ اچھے سے بھوننا ہوگا اتنا ہی مارے سالل کا تیز جو وہ اچھا ہوگا تو چمچ اس میں آسدہ آسدہ چلاتے جائیں گے اگر اس میں مسالہ بھونتے پا پانی کی ضرورت محسوس ہوتا آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرا یہاں پر نوی سٹک بٹن ہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی جیتے چنے ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں پانچ منٹ میں اور یہ دیکھیں میں ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر نکال لیے تھے اور یہ دیکھیں بس اس طرح کے ہمیں چاہیے تھے یہ اچھے سے گل چکے ہیں تو یہ جو پانی ہے وہ یہ ہم نے گرانا نہیں پانی کو ہم لیدہ نکال لیں گے اور چنے ہمیں لیدہ نکال لیں گے جی تو مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے گی جو باہر آ چکا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چنوں کو اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم نے چنوں کو یہاں پر چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے جی تو پانچ منٹ ہو گیا ہے چنوں کو بھونتے ہوئے تو جو ہم نے پانی ان میں سے نکالا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو میں مکس کروں گی اور دیکھیں بلکل یہ بزار جیسے بھن گے تو اب ہم پانی کو تھوڑا سا خوشک کر لیں گے اس میں پکا کے تو پانچ سے چھے منٹ لگ جائیں گے اس میں پانی کو تھوڑا سا خوشک ہوتے ہوئے تو اسے میں پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکا لوں گی جیسے تقریبے میں پانی ہماری ہنڈی میں خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے پیساوہ ادرک پیساوہ گرام مسالہ ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ادرکوں میں دو سے دو منٹ کے لیے اور مزید پکا لوں گی اور اس کو اب ہم نے ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے تاکہ جو ہمارا گیا ہے وہ ہلکی آنچ پر اوپر ہی رہے اگر آنچ تیز ہوگی تو اوپر گی ہی نہیں آئے گا گی ہمارے سالن کے اوپر ہلکی آنچ پر ہی آئے گا تو ادرک کو میں یہاں پر مزید دو منٹ کے لیے پکا لوں گی جی تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی لمبائی میں میں نے مرچوں کا کانڈا تھا وہ میں ایڈ کی ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سبس کٹا ہوا دھنیا جی تو ہمارے وائٹ چنے کا سالن بلکل بزار جیسا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی تو یہ بلکل تیار ہے فلیم کو میں آف کر دوں گی یہاں پر جی تو تیار ہے ہمارا مزیدار سا گرمہ گرم وائٹ چنے کا سالن یہ بلکل بزار جیسا بن کے ریڈی ہو آئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں گریویو بھی اس کی کتنی اچھی بنی ہے اور چنے بھی اچھے سے گل چکے ہیں اور بہت ہی یہ ٹیسٹی اور کرمال کی ڈش بنی ہے آپ اسے نان اور روٹی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو ابھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی میز بان روش کو دیجئے جازت اللہ حافظ